دے بادری ایک آیا آر سری سریان سنات بھگوان کی بسمی صدی کے پرتمانچار چاریت چکرورتی آچار سری شانتی ساگر جی مہاراج کی پرم پوچھ دکشا گروہ ری ہے آچار سری دھرم ساگر جی مہاراج کی سری مجھے ندھرم کی بھلی بھٹوپان کے بھٹوپان راچار پوٹھ سے بھڑوام ساگری مہاراج کی پوچھ آچار سنگ کی نموست بھٹو جن پندگوں کا ساشن جین ساشن کہلا دا تیرسنکر بھگوان کے دوارہ جو شاشن پرکٹ ہوا ہے اس شاشن میں رہ کر سبھی جیو اپنا کلیان کر سکتے ہیں کرتے ہیں سہابک جن سردھاوان ہوتے ہیں ویریک وان ہوتے ہیں اور کریا وان ہوتے ہیں دیو شاشتر گروہ کے بھکت ہوتے ہیں اور اپنے جیوان کو ایسا بناتے ہیں جیسے پاپ کا بند نہ ہو ان کے من میں سزا یہ بھاؤنا رہتی ہے میں کیسے چلوں کیسے چشتہ کروں کیسا بیٹھوں کیسا سوئوں بھاؤنا 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 جیسے کی پاپ کا بند نہ ہو گروہ دیو کے سمکش یہ پرشن پسٹ ہوا تھا میں ایسے کونسا آچران کروں جیسے مجھے پاپ کا بند نہ ہو ایسے بیٹھو ایسے سو ایسی بھاؤنا 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 اور ایسا بھوجن کر جسے کی پاپ کا بند نہ ہو براتمان میں صحابہ کے جن جو ہیں بہت کمہ لوگ ہیں ایسے جو پاپ پرورتی سے بچنے کے لیے اس فکار کی چریہ کرتے ہیں اور اس فکار کی چریہ بتانے والے گروہ جن ہوا کرتے ہیں گروہ نے سن اپنے جیون کو ایسا بنایا بہت سنیتی پروک اپنا سنوکر جیون بیتیت کرتے ہیں بھاشا ان کی بڑی سیمیت ہوتی ہے اور سیمیت ہی نہیں ہوتی کلیان کاری بھی ہوتی ہے یدی شرابک اپنے من میں ان کی وانی کو یرثارت روپ سے ذہرن کر رہے تو اس کا کلیان دور نہیں ہے پنزو کشائیں سنسار کے پرتک پرانی میں ہے جو آتما سادک ہیں ان کی کشائیں بھی سنجولان روپ ہوتی ہیں اور بہت سگھ رہی نشت ہو جائے کرتی ہیں کشائیں کا دیل کا کال تک رہنا جیسے کمٹ کے جیون میں کشائیں کی گانڈ جو باندھی تھی بیر کی گانڈ باندھی تھی تو بھگوان پارسنات کو دس بھو تک پریسان کیا اس میں اور کشائیں جدی بیر کا روپ دھارن نہیں کر پاتی ہے تو ہی منشہ کا کلیان ہو سکتا ہے جدی گانڈ روپ کیونکہ گانڈ جب باندھی جاتی ہے تو اس کو کھیستے چلے جا کھولنے کے لیے تو گانڈ باندھی جائے گی کھولنے والی نہیں ایسا ہی جیون جن کا ہوتا ہے جو گانڈ ہمیشہ کھولی رکھتے ہیں کسی پرکار کی گانڈ جن کے مند میں نہیں ہوتی وہ ہی اپنے جیون کو سارسک کرواتے ہیں آج سبھی لوگ اسمان کر رہے ہیں پرم پوچھ جان ساکر جی آچھر مہارج کے سمالی دیوست کے دن ان کا اسمان کیا جا رہا ہے ماتا جی نے کہا تھا شاید دیکھا ہوگا کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے ہم نے جان ساکر جی مہارج کو اس سمیے دیکھا ہے جب سن انیس سو اکتر کی گھٹنا ہے ہمارے گروہ دیو بھی کسنگر میں ویراجمان تھے اور سمست سنگ ان کی آگوانی کرنے کیلئے گیا تھا جب مندر میں پہنچے اور منچ پر بیٹھنے کا پسنگ آیا تو دونوں آچھرے کھڑے ہیں نیچے کوئی بیٹھنے کو زیار نہیں ہے ایک آچھرے کہتے ہیں کہ گیان بڑا ہے دوسرے آچھرے کہتے ہیں کہ دھرم بڑا ہے اس لئے پہلے آپ پہلے آپ ہمارے جیسے ویکتی گئے مہاراج آپ دونوں ایک ساتھی بیٹھ جاؤنا جنتٹ مڈ جائے تو یہ گھٹنا سامانے نہیں ہے آچھر سری گان ساہی کر جی مہاراج کے من نے آچھر سری دھرم ساہی کر جی مہاراج کے پرتی جو بھکتی تھی اس بھکتی کا یہ پرکڑن پرکڑن کرام تھا انہوں نے سترہ دن تک کشنگر میں رہ کر کے اور آچھر سنگ کے شانید میں آچھر جان ساہی کر جی مہاراج کی اپستیتی میں آچھر جان ساہی کر جی مہاراج نے پنچھر جان ساہی کر جی گھرن تھا کشنگ سنگ میں چلتا تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور آچھر سری گان ساہی کر جی مہاراج کے گان کا سردوپریوں کے جو ہے سارے سنگھ نے کیا ان کی جان کی مہمہ الگ پرکار کی تھی وہ نیائے کے بھی وزوان تھے وہ آکرن کے بھی وزوان تھے انہوں نے کعوی کی وزہ کو بھلی پرکار سمجھا تھا اور وزوط اوپسہ میں جب وہ بھورا ملجی کی اوپسہ میں تھے تب ہی انہوں نے ویرو دے جو دے جائے آجی کعویوں کی رشنا کر دی تھی چھلک دکھشا لینے کے بااد تو بھڑا بڑے بڑے گرنس تو انہوں نے نہیں رچے لیکن چھوٹے چھوٹے ٹریکٹوں کے مادین سے انہوں نے جان اپنا جان جان پرابت کیا تھا اس کو سب لوگوں کو دینے کا اپریتن کی ہے جیوان کے انتین چھنوں میں انہوں نے بھگوان کند کند اچارے دیو رشت سمیسار گرنت کی جو جیسے اچارے نے سنسکر ٹھیکہ کی تھی اس کی ٹھیکہ ہندی ٹھیکہ انہوں نے کی اس کا کی آنند پڑھنے والے لوگ عوصے لیتے ہیں سمیسار ایک ایسی چیز ہے سمیسار کے سمبند میں بہت مہیمہ گائی جاتی ہے لیکن بیسری شہدادی کے پرسامہ آچاری سری شانتی ساکر جی مہاراج نے کہا تھا کہ سمیسار گرنٹ اپنے آپ میں مہتبونہ ہے لیکن سمیسار سے پہلے مہابند کا سادھے کرنا چاہیے جسے سے کرم بند کی ویوستہ ہمیں سمجھے میں آئے ہم کس پرکار کرم بند کرتے ہیں کرم بند سے کیسے چھوڑتے ہیں اتیادی کے باتیں اسے مہابند گرنٹ میں کہی گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے سمیسار سے پہلے مہابند چاہیے بات تو ٹھیک ہی ہے کیونکہ کاروی گرنٹوں میں پرسوانیوں کے گرنٹوں تھے اور انہوں نے ویقتی ویسیس کا آدھار بنا کر کے ان گرنٹوں کی رچانہ کی تھی گیاں ساکر جی مہابند ویقتی اپنے جیون کو کیسا جیتا ہے کس پرکار وہ کرم کا بند کرتا ہے اور کیا کرنے سے کرم بندوں سے چھوڑ سکتا ہے یہ پرسوانی یوگ کی کتھائیں ضرور ہیں لیکن پرسوانی یوگ میں یہ سارا ورڈن ہوتا ہے اور ورڈن وہ نے اپنے گرنٹوں میں پنڈیت بھرا مل جی کی پریائے میں کیا سمیسار اجھاٹم کرنٹ ہے اور اجھاٹم کا عذیکاری جو ہے چاریت کا پریپالن کرنے والا ہوتا ہے جب انہوں نے اپنے جیون میں پرم پوچ پرسما چاریت چاریت سکوارتی آچیر سری شانتی ساگر جی مہاراج کی پرمپرا کے آچیر ویر ساگر جی کے شش آچیر سیو ساگر جی مہاراج کا سانید پرابط کیا ویر چھلک عوصہ میں سنگ میں آئے اور انہوں نے پرسما منش بننے کا سوا بھاگ پرابط کیا آچیر سیو ساگر جی مہاراج سے کینط یہ بات عوصہ ہے کہ وہ جان کے دھنی تھے چاریت کے دھنی بھی بنے پھر بھی آچیر سیو ساگر جی مہاراج کے سانید میں ان کا جیون موجود تھا اسی بیچ میں ساوک ورگ نے آچیر بنا دیے وہ پرمپرا کے سچ تھے پرمپرا میں انہوں نے دکھا لی تھی اور پرمپرا کو انہوں نے آگے بڑھا آج دیدیا ساگر جی مہاراج کو دکھا دے کر اور وہ پرمپرا آگے چلی ہے اب سامی ساگر جی مہاراج جو ورگ ساگر جی مہاراج کے فرسن مونی سیسٹر ہیں وہی اب آچیر بنے ہم کہنا اتنا ہی چاہتے تھے کہ دوسری بار ہم نشیر آباد میں تحسن کرنے کے لیے گئے تھے اس سمیے ہمارے سکشا گرو آچیر کلپسو ساگر جی مہاراج کے ساتھ ہم گئے تھے آچیر عجیس ساگر جی مہاراج بھی اس سمیے تھے اور ان پرانے اور مہا آچیروں کی مہانتہ کو دیکھنے کا اوثر مل ہم آچیر کلپسو ساگر جی مہاراج آچیر ویر ساگر جی مہاراج کے انتیم منش سے آچیر گیاں ساگر جی مہاراج کی کھا کے سامان تھے پھر بھی انہوں نے گیاں ساگر جی مہاراج کی جو ساری جی ویر 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 سی کو دیکھی تو سب نے مل کر اس سمیے ویر ویر سب کی سب نے ان کی ویر 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 کی مندوں یہ تو جو لوگ انہیں ہی ایسی مہارت پرابت ہوتی وہ کبھی بھی بڑے چھوٹے کا دھیان نہ رکھتے وہ اپنے تبسترن کی دھیان رکھ کر کے ویر ویر نام کا انترنگ تب ہے اور انترنگ تب کو کرنے کا سوہ بھاگ سمیں ہم سب کو پرابت ہوا تھا اور ہم نے ان کے بھائیہ 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 کر کے اور اپنا منس جنم میں جو انترنگ تب کیا جاتا ہے کیونکہ ہم بھی دکھشا پرابت تھے اور بیدہ ساکر جی بھی مونی ہی تھے دونوں ہی سمیں میں چاہ کسن گھر ہو چاہ نجزرہ باد ہو دونوں ہی عوستہ میں ہم دونوں مونی تھے اور آچار گھان ساکر جی مہاراج آچار دون ساکر جی مہاراج آچار اکل پر ساکر جی مہاراج کی چھتہ چھائے میں جس پرکار بیدہ ساکر جی مہاراج نے گھان پرابت کیا اسی پرکار ہم نے بھی آچار ساکر جی مہاراج آچار عجیس ساکر جی مہاراج آچار اکل پر ساکر ساکر مہاراج کے ساندھے میں رہ کر گھان بھی پرابت کیا اور چارت کی کلا بھی سیکھی اسی پرکار ہم اس کا پرپالن کرتے ہوئے اب بھی اس کا پالن کرتے ہوئے اور اپنے جیون کو انتی کی رب بڑھانے کا پرشارت کرتے گروں کے سنشید بات ہے کہ جیون کو انتی میں کانو بنتا اور انتی میں کانو بننے کے ساتھ ساتھ یہ بات تو الگ ہے پرمپرائیں چلتی ہیں ساکھوں کی پرمپرائیں چلتی ہیں اور سادو جنوں کی پرمپرائیں چلتی آچار سری ساندھے ساکر جی مہاراج ویر ساکر جی مہاراج اور سیو ساکر جی مہاراج کے بعد اس پرمپرہ کے آچار دھرم ساکر جی آچار بنے اس کے بعد عجیس ساکر جی مہاراج آچار بنے اس پرکار یہ پرمپرائیں اپنے اسطحان پر ہیں ہمیں بڑا گوروہ ہے کہ جب آچار سری جی ساکر جی مہاراج تھے تو انہوں نے کبھی اپنی پرمپرہ کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کا پرہتنا نہیں کیا سانتی ساکر جی پرمپرہ میں آچار سری وڈی ساکر جی مہاراج نے کبھی بھی ایسا نہیں کہ اپنے جی جی من کال میں ان کے بعد ہی چرچہ ہو بلائی لیکن ہو کی رہے اس سے کوئی پرمپرہ چل رہی ہے کوئی بات نہیں لیکن پرمپرہ جو آچار سانتی ساہ جی مہاراج کی تھی وہ پرمپرہ سانتی ویر سیو دھرم اجیت تک کی پرمپرہ ہے ورطمان میں جو بھی ہیں وہ ہیں اس میں کوئی بات نہیں لیکن سب نے سنگ کے انسار اچھ انسار آچار کی پرخ انسار آچار پت کو اپرابط کیا اور ان پرآچ آچار نے جو گروں سے پرمپرہ کو اپرابط کیا تھا اس پرمپرہ کو نغواہ کرتے ہوئے اپنے جیون کو سار سک کیا انہوں نے سمادھی پوروکت اپنا مرم کیا گیان ساہ جی مہاراج نے سمادھی سامن بات نہیں ہے کی مندتہ جن کے جیون میں ہوتی ہے وہی اپنے جیون میں سالکھنا کو پرات کر سکتے سالکھنا کا عرضہ یہ ہے کہ سریر اور کشاہ کو کرس کرتا وہاں سالکھنا کا عدیقاری بندہ سریر تو ان کا کرس آئی سریر کرس ہوتے ہوتے انہوں نے جو کچھ بھی سیست تھا اسے بھی کرس کرنے کا پرس کیا اور کشاہ کی مندتہ سے ان کے جیون میں سالکھنا مرنہ کو انہوں پرات کیا من اس سے جن لیتا ہے اور مرنہ تک جیون کیسا جیتا ہے یہ پرکشا کی گھڑی یہ پیپر دینے کا سالکھنا ہوتی ہے اس سمیں اسے اپنے پورے جیون کا اس من آتا ہے اور جیون کے اس من کے ساتھ وہ اپنے سارے جیون کو دیکھتے ہوئے اپنے جیون میں چاریتہ کا جنہوں نے پالن کریا ہے اور کسائیں کو مند کیا اور جیون میں شریع کو قصد کرنا جو سیست تھا اس نے آج کے دن سارے لیکھنا پرات کی سارے لیکھ نا پرات کرنا کوئی سامان بات نہیں ہے یہ مرن ہے اور سانسار مرن کو منگل میں نہیں مانتا جنم کو منگل میں سبھی مانتے ہیں جنم کا عسو سبھی مانتے ہیں لیکن مرن کے عسو کو مرانا بیرلہی پرانیوں کے دھرم کو تاب کو اپنے جیون میں پالن کر کے اور ہمارے سممک رکھا تھا اسی پرمپرا کو اپناتے ہوئے ویر ساگر جی سیف ساگر جی گیان ساگر جی مہارج نے بھی اپنے جیون میں کی دھرم ساگر جی مہارج نے بھی اس سل لیکھنا کو اپنے جیون میں کیا جی مہارج نے اس سے لیکھ نہ کو پرابط کیا تو کہنے کا اتنا ہی ہے کہ پرمپرا پوروجوں سے پرابط ہوتی ہیں اور پوروجوں کے ساندے میں رہ کر بڑے لوگوں کے ساندے میں آج کل ساوک سماج میں وہ چیز نہیں رہی بڑھوں کے ساندے میں پوروجوں کے ساندے میں کوئی رہنا نہیں جاتا سب ایکل بیاری ہو رہے ہیں سادووں کے لئے تو ایکل بیاری سادو آتا تو ساوک جن بڑی گوہ سے ایکل بیاری سادو کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارا گھر بھی پھوٹ رہا ہے اور ایکل بیاری ہمارے گھر میں ہمارے ہمارے جو پتر آدھک ہیں وہ ہم سے الگ ہو کر کے جا رہے ہیں تو بندوں یہ انعادی کالے ان پرمپرہ سبھی پرکار کی ہیں اور ان پرمپراؤں میں جو چاریت دھرم ہے اس چاریت دھرم کا پریپرن کرنے والوں کی پرمپرہ الگ پرکار کی ہوتی دھرم کی چاریت کرنا باقی ہے ابھی تو اس کی چاریت کری ہے تو آج 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 شریعان صاحب مہارج نے سماندھی مران پر اپنے جیوان کا حسان کیا ہے ہم یہ بھاونہ کرتے ہیں کہ ان نے جس پرکار گرست عوصہ سے لے کر دکشت عوصہ تک جس پرکار جان اور چاریت کو دھان کرتے ہوئے اور اپنے جیوان کا انتیم سنے سلکھنا پر کو جیت کیا سبھی لوگ اسی پرکار اپنے جیوان کو جیئے اور اپنے جیوان کو جی کر کے اپنے جیوان کا حسان کر سکیں ہم سبھی یہی پرارسہ کرتے ہیں ساوک جن بھی یہی بھاؤنا کریں کہ ہمیں بھی اپنے جیوان میں جیان کی پرابطی ہو چاریت کی پرابطی ہو اور ہمارا جیوان بھی کیونکہ آچار سیدی سیف ساگر جی مہاراج کہا کرتے تھے کہ بھئی آڑے ہو کر گھر سے سبھی لوگ نکلتے مکان سے گھر سے آڑے ہو کر ملوک اسی میں اس کی منشطہ جنو کو پرابط کرنے کے سارتکتا ہے انہی منگل بھانوک کے ساتھ آجیہر سری جان ساگر جی مہاراج کی چارنوں میں سبھی نمبر سبزان جالی سمبر پت کرتے ہوئے آپ نے بات کو سماعت کرتے ہیں جیوان آجیہر سری سانتی ساگر جی مہاراج کی